بہرحال کچھ سائنس کی ہم بات کرتے ہیں انگزائیٹی کے کچھ سمٹمز اور سائنس سب سے پہلے ایک فرق میں بار بار بتا رہا ہوں کہ نورملی انگشیس ہونا پریشان اور بے چین ہونا is not انگزائیٹی وہ نورمل ہے اور وہ ہر انسان کو کسی نہ کسی موقع پہ ہوتی ہے لیکن اگر یہ ڈیلی کی ایک کیفیت بن چکی ہے اور without any cause آپ کو انگزائیٹی ہو رہی ہے یا چھوٹی سی کوئی بری خبر آپ کو ملی اس پہ آپ کو اس لیول کی انگزائیٹی ہو رہی ہے کہ آپ کا دل کر رہا ہے کہ زمین میں میں ایک گڑا کھو دوں اور اپنا مو دے دوں یا دفن ہو جاؤں لوگ اس طرح کے جملے ادا کرتے ہیں یا آپ کا دل کر رہا ہے کہ بس میں ختم ہو جاؤں فنا ہو جاؤں تو پھر یہ problematic ہے یا بہت زیادہ دل گھبرانا اور بہت زیادہ خوف میں آ جانا اور heartbeat تیز ہو جانا پھر یہ انگزائیٹی کی طرف جاری ہے بات تو ہم اب اس کی بات کریں کہ اس کے signs کیا ہے یہ خیال آنا کہ کچھ بہت 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 برا ہونے والا حالانکہ ہونے نہیں والا اور آپ کو بھی پتا ہے کہ situation اتنی بری نہیں ہے لیکن آپ یہ سوچی بیٹھو کہ مجھے لگتا ہے کہ بہت ہی کوئی بڑی مسئیبت آنے والی ہے حالانکہ یہ جملہ itself negative ہے کچھ بھی نہیں ہوتا سوائے جب تک اللہ کی مرضی نہ ہو یہ تو ہمارا عقید ہے لیکن unfortunately اور یہ بھی ایک قابل غور بات ہے کہ اگر آپ horoscope کے believer ہیں یہ جو ستاروں کا علم ہے کہ میں کیپریکون ہوں میں ورگو ہوں میں سکورپین ہوں کسی دور میں میں بھی تھا ظاہر ہے جب دین کی طرف ہم نہیں تھے تو وہ تو بتا رہے ہوتے ہیں آپ کا یہ والا دن اچھا ہے یہ والا دن برا ہے اس دن آپ گھر سے باہر نہ نکلنا یا جو ہے نا اس دن آپ کے ساتھ یہ نہ ہو جائے تو اس لئے اس چیز کا خیال رکھنا تو ایک بندہ جو پہلے ہی anxiety patient ہے وہ جب اس طرح کی چیزیں پڑھ لے گا تو اس کو سوچیں کس level کی مزید anxiety ہونے کے چانسز ہے تو اس لئے ضعیف الاعتقادی بھی anxiety کی طرف لے جاتی ہے یعنی آپ خود دیکھیں نا کہ ایک بندہ یہ سوچے کہ ستارے میری life کو گورنڈ کر رہے ہیں حالانکہ یہ سوڈو سائنس ہے نہ اس کا سائنس سے تعلق ہے نہ ہی اس کا قرآن و حدیث کے ساتھ تعلق ہے تو جتنی personality week ہوگی اتنی anxiety کے چانسز زیادہ ہے اور ایسے لوگ پھر زیادہ سوچتے ہیں نا کہ وہ پتہ نہیں کیا ہونے والا ہے میری life میں تو اسی طرح ہو سکتا ہے کوئی nightmare آپ کو آیا ہوں وہ nightmare mangair ڈراؤنہ خواب آپ کے سر پر سوار ہو گیا اور آپ سوچ رہے ہیں کہ آج تو میں گیا یعنی آج تو میں نے دیکھ لیا تھا آج تو میں نے کالا ساپ ساپ خواب میں دیکھا تھا تو پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ السلام نے کیا کہا ایک صحابی نے اپنا خواب بیان کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے اپنا سر کٹھا ہوا دیکھا ہے وہ آگے بھاگ رہا تھا میں اس کے پیچھے بھاگ رہا تھا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا کہ تین بار سپٹ کرو لیفٹ شولڈر پہ تھوک آعوذ باللہ ہی من الشیطان عجیم پڑھو اور جھٹک دو فرگیٹ اباؤٹ ای کیونکہ وہ شیطان کی طرف سے ہے اور شیطان انسان کو پہل کرتا ہے اس لیے جتنا عقیدہ انشاءاللہ سٹرونگ ہوگا جتنی ویل پاور انشاءاللہ سٹرونگ ہوگی تو انشاءاللہ امید ہے اللہ کے فضل سے اتنا انسان جو ہے وہ انگزائیٹی سے بچ جائے گا دوسرا جو سائن ہے جسے کہتے ہیں برین فاغ یعنی جب انگزائیٹی اٹیک ہوئی ہو تو جسے کہتے ہیں نا ہوایاں اڑ چکی ہیں اور کچھ سمجھ نہیں آ رہا ہے ایک بندے سے بات کی جاری ہے لیکن وہ لاؤسٹ ہے اور اس کے پسینے چھوٹ رہے ہیں اور اس کو آواز بھی آپ کی نہیں جاری ہے کوئی سمجھ نہیں آ رہا ہے تو یہ بھی ایک سائن ہے انگزائیٹی کا اس کے بعد feeling like having a heart attack and a sinking heart feeling یعنی کہتے ہیں نا میرا دل ڈوب رہا ہے اور ایک sinking feeling ہے heart sink ہو رہا ہے میرا بہت زیادہ تو یہ بھی ایک one of the symptoms of anxiety ہے کہ آپ کو جیسے heart میں درد ہو رہی ہے اور دل ڈوبا جا رہا ہے میرا اس کے بعد restlessness اور feeling on edge بچین کیفیت بہت زیادہ بچین یعنی ایک بندہ نا اپنی انگلیاں بہت ہلا رہا ہے ٹھیک ہے نا یا اپنے پیروں کو بہت ہلا رہا ہے یا twitching بہت کر رہا ہے twitching of the eyes ہوتی ہے نا یعنی آنکھوں کو اس طرح سے کرنا اور جو ہے نا وہ اپنے ہونٹ بار بار بینچ رہا ہے اس طرح سے although یہ doesn't necessarily mean کہ بہت sphere anxiety ہے یہ تو ہر بندے کو ہو سکتی ہے اس طرح کی social situations میں especially جب ہم کسی gathering میں بیٹھے ہوتے ہیں but اگر یہ بہت زیادہ ہو رہی ہے تو پھر definitely یہ بھی ایک symptom ہے symptom ہے anxiety کا اس کے بعد being easily fatigued بہت آسانی سے تھک جانا بلکہ اتنا moral down ہونا اتنا moral down ہونا کہ آپ کی body میں آپ کو جان ہی محسوس نہ ہو اور آپ کہیں کہ بس میں لیٹ جاؤں تکیہ میں اپنے مو پر رکھوں اور بس میں لیٹ جاؤں یا جیسے میں نے پہلے کہا تھا کہ زمین میں جو ہے نا وہ میں دھنس جاؤں تو اللہ معاف کرے یہ بھی بہت ایک important symptom ہے anxiety کا کہ بہت easily fatigued ہو جانا اس کے بعد difficult concentrating brain fog جسے ہم نے کہا irritability بہت irritated behavior ہو جانا یعنی آپ نے دیکھا کچھ لوگ اللہ معاف کرے جن کو severe anxiety ہوتی ہے تو وہ تو چیخنے چلانے بھی لگ جاتے ہیں اور outburst ہو جاتا ہے ان کا ایک anxiety کا تو irritability ہے بے چینی یعنی کہ جیسے میں نے کہا انگلیاں ہلانا twitching کرنا بہت زیادہ اور اپنی لینگز کو ہلانا وغیرہ وغیرہ muscle tension muscles کا کھچاؤ بہت زیادہ کھچاؤ یہاں پہ کھچاؤ یہاں پہ کھچاؤ فیل ہونا کندوں پہ کھچاؤ فیل ہونا یہ sign ہے sleep disturbance بہت important ہے یہ sleep disturbance کیونکہ اتفاقا سبحان اللہ قرآن و حدیث میں بھی بلکہ حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک دعا آتی ہے کہ جب بھی تم نیند میں خوف سے جاگو تو یہ والی دعا پڑھو میں انشاءاللہ آپ کے سامنے دعا رکھوں گا بھی تو یہ چند ایک symptoms میں نے آپ کے سامنے رکھے کہ sleep میں disturbance ہونا اور نیند جو ہے وہ proper نہ آنا لوگ ہمارہ ہے نیند